موسیقی 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 یہاں سے اس کو لے کے جانا ہے صدر ریلوے سٹیشن چھے سو پچاس روپے میں دس کلومیٹر کی رائیڈ ہے پہلے مجھے ایک اور رائیڈ آ رہی تھی وہ بھی گر ریس ٹو سے آ رہی تھی ابھی تو وہ ابھی بیٹھا وا ہے تو اس نے بھی صدر جانا تھا ریلوے سٹیشن اس کو میں نے ساڑھے چھے سو بولا مو نہیں مانا لیکن یہ دوسری رائیڈ تھی تو اس کو میں نے بولا اس نے بھی ریلوے سٹیشن جانا تھا اس کو میں نے ساڑھے چھے سو بولا ہے تو مان گیا اور ابھی میں نے اس کو اب اس کا میسیج آ رہا ہے مجھے کسٹمر کا کہ جلی کرو ٹھیک ہے نا تو اٹس مین کہ ان کو جلی ہے تو اب کوشش کہہ رہے ہیں کہ جلی پہنچ جائے اچھا گائز انیس کلومیٹر کی رائیڈ ہے سور ایکیس کلومیٹر کی رائیڈ ہے بارہ سو روپے میں ریلوے سٹیشن سے ای نائن لے کے جا رہا ہوں یہ ریلوے سٹیشن آگیا اچھا گائز یہ ریلوے سٹیشن میں کھڑا ہوں میں ابھی اور یہ ان کی پرچی ہے میں نے لی ایک کارڈ ہے پچاس روپے کا چوری کی صورت نظامیہ ذمہ دار نہیں ہوگی پچاس روپے کس بات تا لے رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں پہلی میں نے یہ منشن کے رہا ہے گاری کو چیز انلاک کرے میں نے ای نائن میں ایر جنورسٹری کے پاس کسٹمر کو ڈراب کر دی ہے اور یہاں سے مجھے رائیڈ آئی ہے فیضہ بات کی ہے اور یہ رائیڈ گو ہے پھر اچھا ہے ابھی اس کو پک کرنے جا رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں وہاں سے کون سی رائیڈ ملتی ہے اچھا گائز رائیڈ میں نے ڈراب کر دی ہے فیضہ بات میں چھے سو روپے دی ہے انہوں نے چھے سو دس روپے دس سے گیارہ کلومیٹر کی رائیڈ تھی ابھی یہ ہے کہ میں یہاں سے خالی جا رہا ہوں سلطان کے خور اول بندی کیونکہ تھوڑا میری گاڑی کا ایک چھوڑا سا ایشو ہے میری گاڑی کے جو شاکس ہیں وہ ان میں تھوڑی پرابلم ہیں وہ میں نے چیک کروانا ہے تو میں بھی یہاں سے سٹیڈیم روڈ تو بند ہے یہاں پہ ابھی مرنہ یہاں پہ بھی دکانیں ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی مجھے سلطان کے خور ایک جانا پڑے گا اور میں آپ کو چیک کراتا ہوں کہ جو سٹیڈیم روڈ بند ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے نا بھی ہم سٹیڈیم روڈ سے نہیں جا سکتے کیونکہ آئے چاہ رہا ہے پی ایس ایل پی ایس ایل کی وجہ سے جو ہے نا یہ بند ہے دیکھیں کتنا راش ہے یہ رستہ نیچے سے جا رہا ہے سٹیڈیم روڈ کے طرف آپ کو میں چیک کرواتا ہوں سارا نیچے جو ہے نا بند ہے تو ابھی میں اجت سے جاؤں گا سیدھپور روڈ سے سیدھپور روڈ سے جو ہے نا میں جاؤں گا آگے سلطان کی خور اول بندی اچھا گائز ابھی میں شاکس والی دکان پر آیا تھا یہ سامنے جو ہے حفیظ چھاک رپیئرنگ تو بڑا اماندار بندہ تھا تو اس نے بولا ہے آپ کی شاکس کا مسئلہ نہیں یہاں پہلے میکینک با جاؤ یہ محمد رزوان میکینک ہے میں اس کے پاس گیا تو اس نے بولا ہے کہ میں بھی گاڑی کو ہاتھ نہیں لگاتا وہ بولتا ہے کہ ہو سکتا ہے گاڑی کی جو ہے نا ٹیوب وہ ٹیڑی ہو ٹھیک ہے نا جس پہ ٹیر لگے ہوتے ہیں تو کہتا ہے کہ آپ پہلے جاؤ اس کے پاس یہاں پہ اس نے مجھے بتایا ایک جگہ ٹیپو روڈ وہاں پہ ہے ایک الائیمنٹ والا اس کے پاس جاؤ ساجد نام ہے اس سے پتا کرو اس سے کنفرم کرو کہ گاڑی میں اصل میں مسئلہ ہے کیا کہتا ہے وہ کلیر کرے گا تو تب ہی میں گاڑی کو ہاتھ لگاؤں گا ورنہ نہیں تو کہتا ہے کیا پتا کچھ اور مسئلہ ہو تو میں نے اس کو بولا ہے میں نے الائیمنٹ والے کو چیک کر آیا تھا یہاں پہ سلطانی کھو میں ایک الائیمنٹ والا ہے لنڈن الائیمنٹ والا کہتا ہے نہیں اس سے نہ چیک کراؤ اس کو نہیں پتا وہ ساجد بتائے گا آپ کو تو ابھی میں جا رہا ہوں ٹیپو روڈ کی طرح وہاں پہ ساجد ہے کوئی الائیمنٹ والا اس کے پاس جاتے ہیں ابھی اس کو چیک کراتے ہیں گاڑی کہ کیا مسئلہ آ رہا ہے گاڑی میں اچھا کہ یہ ہے ساجد ویل الائیمنٹ تو کافی مطلب کہ میں ان کے پاس آیا ہوں نا پتا چلتا کہ کوئی پروفیشنل بن دے گا ٹھیک ہے نا کام انہوں میں بہت اچھا کی ہے چیک کی ہے گاڑی اچھی طرح اور انہوں نے صرف دو سو روڈ یہ چیک کرنے کا جیک پہ لگائی ہے اس کو اس کو اٹھا کے اور اس میں مشینری لگا کے اس کو بولتے لیول وہ لگا کے سارا چیک کی ہے گاڑی کو وہ بولتے ہیں آپ کی ٹیوب بھی ٹھیک ہے آپ کے شاکس بھی ٹھیک ہیں آپ کے ٹیر ٹیڑے ہو چکے ہیں تو میں نے بولا میں نے ٹیر ابھی کچھ دن پہلے دلوائے ٹیڑے ہو گئے تو وہ کہتا ہے آپ پہ ٹیر جو ہے نا پچھے والے جنرل کے ٹیر ہیں تو ٹیر جو ہے نا اس کو کھڑے میں لگے ہیں یہ نہیں پرداش کرتے تو آپ ٹیر جو ہے نا چینج کرو تو یہ ہے اب دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے کئی اور سی مشروع لیتے ہیں بنا ٹیر ہی ڈال لیتے ہیں اچھا قائز ابھی مجھے رائیڈ ملی ہے یہاں سے راور روڈ سے جو ہے کارڈیولوجی ہسپیٹر سے پک کرنا ہے اور گلشن آباد لے کے جانا ہے بارہ کلومیٹر کی رائیڈہ ساتھ سوربے کی ابھی کسٹمر کا پک کرنے جا رہے ہیں اچھا قائز میں نے رائیڈ ڈروپ کر دی ہے گلشن آباد میں اور ساتھ سوربے لے لی ہے اب یہاں سے مجھے رائیڈ ملی ہے مینی کی اس کو لے کے جانا ہے جی پی ڈیو ڈی بارہ کلومیٹر کی رائیڈ ہے ساتھ سو میں مجھے ملی ہے اور کافی رائیڈیں آ رہی تھی لیکن مجھے مل نہیں رہی تھی کیونکہ یہاں پہ کھڑے تھے گاڑیاں اور بھی تو وہ میرے خیال سے کم پیسوں میں لے کے جا رہے تھے اور یہ رائیڈ مجھے مل گی ہے شاید ابھی کسی ٹریور کو پتہ نہیں چلا تب ہی ایسا ہوتا ہے جب رائیڈ آپ جب موبائل نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں فوکس نہیں ہوتا آپ کا موبائل کی طرف تو تب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی رائیڈ میس ہو جاتی ہے تو اس دوران ہی یہ ہوتا ہے کہ اچھی رائیڈ مل جاتی ہے ادروائز اور ڈرائیور ہو تو پھر وہ کم پیسوں میں لے جاتے ہیں کسی کا گھر ہوتا ہے وہاں پہ یا کچھ لوگ ویسے بھی کم پیسوں میں لے جاتے ہیں شاید پیڈ ڈیو ڈی میں میں نے رائیڈ راپ کر دی ہے اور ابھی میں نے نیکس رائیڈ ملی ہے اس کو لے کے جانا ہے بہریہ ٹاؤن فیز ایڈ علی بلوک میں اور یہ ہے تقریباً سولہ کلومیٹر کی رائیڈ کیونکہ اب میں جا رہا ہوں گھر کی طرف تو اس لیے میں نے یہ رائیڈ کم پیسوں میں لی ہے باقی آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں صبح جب کام پہ بسپلہ کرتا ہوں یہ رائیڈ مجھے ملتی نا بہریہ فیز ایڈ سے پیڈ ڈیو ڈی کی تو میں نو سور پیسے کم نہیں آتا اور میں آتا ہوں میں کافی دفعہ آیا ہوں پیڈ ڈیو ڈی بہریہ فیز ایڈ سے نو سور پیسے کم نہیں لیا میں نے کیونکہ کافی رستہ ہے سولہ کلومیٹر سترہ کلومیٹر کافی رستہ ہوتا ہے تو اس کے لیے نو سو فیز ایڈ ہوتا ہے ابھی میں ساڑھے ساتھ تو میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ ابھی یہاں سے مجھے کوئی رائیڈ نہیں ملتی تھی بہریہ کی اور کام بھی کوئی اتنا مزے کا نہیں ہے یا تو طرح کام اچھا ہوتا اور رائیڈیں آتی تو میں نکل جاتا وہاں پہ تو اب یہ ہے کہ یہاں سے اگر میں ابھی جو بہریہ کی رائیڈیں ہیں وہ زہرتان ملتی ہیں مجھے سیوک سینٹر سے مجھے پیڈ ڈیو ڈی سے نہیں ملتی تو آج پر نہیں اچانک رائیڈ آگی مجھے بہریہ فیز ایٹ کی تو ورنہ میں ابھی خالی جا رہا تھا سیوک سینٹر کی طرف کیونکہ یہاں سے مجھے اور کوئی رائیڈ نہیں مل رہی تھی آج میں نے دو رائیڈیں میں نے اچھی نہیں لی ایک یہ جس کو میں پکننے جا رہا ہوں چلو ابھی تو میں گھر جا رہا ہوں اس لیے میں نے کام پیسو میں لے لی ہے ٹھیک ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے بیسے نوربلی جو ہے نا ٹیکسی والے جوتے ہیں باقی گاڑیوں والے جوتے ہیں وہ نوربلی پیڈیوڈی سے بہریہ فیز ایٹ آٹھ سو میں چلے جاتے ہیں تو میں ساٹھ سات سو میں جا رہا ہوں اور میں تو نو سو میں آتا ہوں ٹھیک سے پہلے جو میں نے رائیڈ اٹھائی ہے گلشن آباد سے پیڈیوڈی کی وہ مجھے لگتا ہے لگتا نہیں بلکہ کنفرم ہے وہ میں نے صحیح رائیڈ نہیں اٹھائی تو کیونکہ مجھے چاہیے تھا گلشن آباد سے مجھے رائیڈ لینی چاہی تھی چھوٹی آباد سے مجھے لینی چاہی تھی فیز ایٹ آنی کی گیٹ تک یا ایوب پارک تک یا گلستان کلونی تک تو اس طرح کی چھوٹی رائیڈ لینی چاہی تھی مجھے یا صدر تک تو میں اگر فرص کریں گلشن آباد سے آتا پہلے بہریہ فیز ایٹ آنی کی گیٹ پہ یا گلستان کلونی کے پاس تو وہاں سے تو مجھے آرام سے جو ہے نا چھے سو کی رائیڈ مل لیا دی یا ساڑے پانچ سو کی مل لیا دی تو وہاں سے چلو پانچ سو کی مل لیا دی تو کم سے کم وہاں سے پھر میں اگر پیڈ ایوڈ آتا مجھے پھر پانچ سو مل لیا دا تو میں ایزیلی ہزار پیا کما لے دا تو یہ ہے کہ میں نے یہ جو گلشن آباد والی رائیڈ ہے وہ میں نے صحیح نہیں لی تو اس کے بچے ریزن یہ ہے کہ میں نے جلدی کیا ٹھیک ہے میں نے ویٹ نہیں کیا مجھے تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے تھا تو مجھے اچھی رائیڈ مل جاتی ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ بس تھوڑی میں جلی کیا یہاں سے نکل لیں گی یہ کہ چلیں ہوتا ہے یہ کام ہے یہ ایسا تھوڑا آپ ڈاؤن ہو جاتا ہے کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں کبھی نہیں ہوتی یہ وہ سین ہے کبھی اچھا کام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے خیر آج بھی اچھا تھا الحمدرلہ اچھا کام تھا آج بھی اور ابھی چلتے ہیں ایپ پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنی ارننگ ہوئی ہے کتنا پروفٹ اور کتنا میرا کمیشن گٹ ہے اچھا گئیز ہم ایپ پہ آگئے ہیں اور ایپ اوپن کر رہے ہیں کہ پانچ ہزار نو سو پچیس روپے میری آج کی یہ ارننگ شو کر رہا ہے چانچ ہزار نو سو پچیس اس کو ہم مائنس کریں گے پیٹرول سکس چھے لیٹر ہمارا پیٹرول لگے دو سو اسی سے اس کے بعد ہم کمیشن مائنس کریں گے چھے پانچ ہزار نو سو پچیس پہ پانچ ہزار نوے کا کمیشن گٹ گیا تو تین ہزار چھے سو پینٹسٹ روپے آج میں نے کمائے ہیں اچھا گئیز ہے تین ہزار چھے سو پینٹسٹ روپے میں نے آج کمائے ہیں اور آج میری گاڑی ایک سو پچیس کلومیٹر چلی ہے کل بھی ایک سو پچیس کلومیٹر چلی تھی تو یہ کام ایسا ہی ہے ان ٹریور پہ ایسا ہی ہوتا ہے جو کام ہوتا ہے یہ ہوایی روزی ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کام ہوتی ہے اس میں فکس آپ کا پروفٹ نہیں ہوتا اب جیسے آج میں نے ایک سو پچیس کلومیٹر چلائی تھی کل میری بچت ہوئی تقریباً پانچ ہزار اور آج میری بچت ہوئی ہے چھتی سو روپے ٹھیک ہے تین ہزار چھے سو روپے تو یہ اپ ڈاؤن ہوتا رہا تھا اس میں یہ فکس نہیں ہو سکتا کہ آج آپ ڈیلی پانچ ہزار کمائیں یا ڈیلی چھے ہزار کمائیں تو اس میں اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے پھلنا ملتے ہیں نیکس ویلاؤگ میں تب تک اللہ حافظ